سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاسوالی بیلائک کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے دروازے پر انہوں نے پہنچا ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دروازے تک آئے پڑھ تو نے میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں حسن میں ابھی میرا گسل باقی ہے بڑا صدمہ بوا بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو گسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا آدت بنا لیں جب فاری گھونگو فوراں گسل کریں حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراں کریں اپنی آدت بنا لیں مولای کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے میں جنابت صرف سمجھانے کے لئے کہنے ہوں وہاں تک ابھی بچے بینے سب اور لوگ ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں گیزر چالو کرو اور پانچ منٹ میں گسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں دو دو تین تین دن نہیں نہ ہاتے لیکن وہ وقت اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بکرائے پیٹول وہاں سستہ پانی مہنگا ہے ابھی بھی تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں تو جب کموں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ راہت کے شروع استے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا اس لیے میں آخر استے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں کیوں اگر اسی حالت میں موت آگی تو اللہ کو موہ کیا دکھاؤں گا اس لیے اگر گھسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں حالانکہ فوری طور پر فرض واجب نہیں ہے فجر کی ازان تک اگر وضو کر کے سو جائیں تو اجازت ہے لیکن موت کا بھروسہ کیا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں گھسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے ایک ہے شہید حقیقی ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حقیقی شہید کی تین قسم شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا ظلمن مارا گیا اللہ کی راہ میں مر گیا وغیرہ وغیرہ اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا یا وہ ایک لکمہ کھاتا یا وہ وسیعت کرتا اگر وسیعت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا فقہی ہو گیا ٹھیک اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا یا وسیعت کر دیا یا کھانا کھا لیا اب وہ شہید حقیقی نہ رہا لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں اور اس سے مشکل کی خوشبو آئے گی اور اس کا خون بھی میزان عمل پہ تولہ جائے گا یہ شہید حقیقی کی برکت ہے لیکن اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو گسل دیا جائے گا اب اس کو گسل دیا جائے گا حالانکہ شہید کا خون پاک ہے پاک شہید کا خون پاک ہے اسی لیے فقہ نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے کترے کوئے میں پڑ جائے تو اس کوئی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے وہ خون آلود اگر کپڑا کوئے میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے گسل نہیں دیا جائے گا ورنہ اسے گسل دیا جائے اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانے بلکہ ایک بات بتاؤں انہوں نے تو عشق میں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گسل دیا گیا لیکن چونکہ کیا تھا گفلت میں نہیں بلکہ عشق میں اس لئے غسیل الانسان نہیں بنے غسیل الملائکہ بنے حالتیں جنابت ہی میں نکلے تھے لیکن گسل دیا گیا ان کو بھی تو غسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں یعنی امانتدار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پر کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں اچھا غسل جنابت بھی صحیح طور پر ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال بال میں جنابت ہوتی ہے اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہوئی لوگ تو دھڑا دھڑ دھڑا بدن پر پانی بہانے کا نام گسل نہیں ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چھڑھانا غرغرا کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کہ ہر بال سے کم سے کم تین قطرے پانی بہ جائے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے فرض گسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ گسل باقی رہے گا کچھ لوگ تو بس بدن پر تین تین چرچر بچوں کے باپ ہو گئے لیکن گسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی کتنا بڑا علمیہ ہیں تو اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کہ قیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرو تو گسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو اس لئے گسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت دالیں ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں اس لئے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو گسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دات میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا عصرہ دھلنا ہمارے لئے فرض ہے غرگرہ کرنا چاہیے اور غرگرہ کرنے میں شرماؤ مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو چھوڑ دو کون کیا کہیں گے حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کافر کبھی پاک کیونکہ وہ نہاں تو لیتا ہے پانی تو بہاں لیتا ہے کبھی کبھی بے تقلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرگرہ بھی ہو جاتا ہے حلق بھی دھل جاتا ہے بے تقلف پانی بھی نہیں لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا اگر اس لئے جنابت سے کبھی پاک نہیں ہو پاتا اس لئے ہمارے حضور مفتی آزمین کا تقوی یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنیوی چاہ بھی نہیں پیتے تھے حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے ان کا مزاج تھا بلکہ ان کا ذکر آگے تو ایک بات یاد آگئی ایک ایسی خوبصورت محفل تھی جہاں حضور مفتی آزم اور محدیس آزم دونوں جمع تھے چاہ آگئی اور چاہ آئی تو چاہ رکھی گئی اتفاق سے چاہ ہٹل سے آئی تھی تو سیدی مفتی آزم نے پوچھا کہ چاہ کہاں سے آئی تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنے ہوئی چاہے نہیں پیتے تو وہ چاہے اٹھا لی گئی چاہے رکھی تھی سیدی محدیس آزمین کے سامنے تو لوگوں نے سمجھا وہ نہیں پی رہے تو یہ بھی نہیں پییں گے تو سیدی محدیس آزمین رحمت اللہ اتفاق سے کسی نے کہا حضور مفتی آزم چاہے نہیں پیتے گا کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کے ہاتھ کی بنے ہوئی اس لیے وہ نہیں پییں گے تو آپ نے پھر کپ سنبھال لیا اور کپ سنبھال کر اٹھا کر پیتے ہوئے فرمایا یہ وہ ان کا تقوی تھا یہ ان کا فتوہ ہے وہ ان کا تقوی تھا اور یہ ان کا اور آپ نے پی لیا پی سکتے ہیں لیکن سیدی مفتی آزمین رحمت اللہ نہیں پیا کرتے اس سے یہ نہیں کہ اب جو پینے لگے تو آپ اس کو تیڑی نظر سے نہیں اجازت ہے لیکن آپ فرماتے تھے بلکہ انہوں نے ہی لکھا یہ بات جو میں نے ابھی عرص کی نا کہ کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کیونکہ ناک میں پانی چڑھا کر کے دھنے کا تصور کافروں کی یہ نہیں ہے بے تکلپ پانی پینے سے ان کا غلق دھل جاتا ہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں غسل جنابت سیکھئے اور اچھے سے سیکھ کر کے غسل جنابت کیجئے اور غسل جنابت کی برکت بھی بہت زیادہ ہے جب کوئی غسل جنابت کرتا ہے تو ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ فرشتے قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے جنابت کا غسل کیا تھا اور غسل جنابت کا پانی بطور نیکی میزان میں تولہ جائے گا یہ اس کی برکتیں ہیں اللہ